نہیں ہے رینئیبل کے بالکل بھی تو اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ نے جو بنا دیا تو بنا دیا اس کے آگے ہم کیا کریں کچھ نہیں خزانے ڈھونڈنے کے لئے ڈگن کرنا پڑتا ہے ڈگن نہیں کریں گے تو خزانے نہیں ملیں گے سالٹ ماہی نہ ملتی اگر کوئی نہ دیکھتا تو اسی طرح نمک کے پورے پورے پہاڑ رہتے لیکن جب ڈگن کیا گیا تو انہیں پتا چلا کہ نہیں یہاں سالٹ ہے یہاں کول ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ آپ جس زمین پہ چلتے پھرتے ہیں اسی کو انہوں نے آپ کی لئے تحرم کر دیا کہ اس کے اندر ہی آپ کی رسورسز of energy ہیں سارے یہی سے آپ نے سارا کچھ ایک سٹریک کرنا ہے آپ گلگت کے پہاڑ دیکھیں وہ اتنے جائنٹ ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ اس کے اندر تو کون سی پرائیر رہنگے پتا نہیں میں اس چیز پر بلیب نہیں کرتی تھی کہ پہاڑوں سے سونا نکلتا ہے میں سنتی تھی کہانیاں پہاڑوں سے راکا پوشی گلگت ہی جائیں تو راستے میں آتا ہے ہنزا سے تھوڑا آگیا ہے کہ اللہ جانے پیچھے ہے تو وہاں پر لوگوں کا یہ ذریعہ معاش ہے اس سے پیسے کماتے ہیں وہ کہ وہاں سے وہ کچیزیں انہوں نے لگائی ہیں جال شال اور اس میں مٹی آتی ہے ساتھ کو گولڈ کے نا چھوٹے ذرے بھی آتے ہیں وہ پھر اس کو صاف کرتے ہیں اور وہ پھر اس کو بیشتے ہیں لیکن یہ ان کی لالچ ہے اگر انہوں نے بننا ہوتا تو بلینئر بن چکے ہوتے وہ نہیں بنتے کیونکہ وہ گولڈ بہت چھوٹی اماؤنٹ میں ان کو ملتا ہے جس سے کہ ان کا صرف ڈیلی کے جو خرچیاں وہی چلتے ہیں لیکن وہ اتنا لالچ ان کے دل میں پڑ گیا ہے کہ وہ ان کو یہی ہے کہ ابھی کوئی بڑا پتھر آئے گا اللہ جانے گولڈ کا کے کیا آئے گا تو یہ سارے اللہ کے ٹوئیئرز ہیں چھوٹے بھائی نے پچھلے دنوں لگایا بہت چھوٹے 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 بہت چھ تو یہ وہ سمبل تھا اور وہ اتنا مہنگا بکتا تھا تو یہ انسان کی اپنی بات ہے کہ اس نے گولڈ کو اوپر رکھا وائے کہ پائن ایپل کو اوپر ایک ٹائم پر پائن ایپل بھی اوپر رہا ہے اتنا ہی اوپر رہا ہے جتنا ڈائیمنڈ اوپر رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے اچھا لاشٹینک یہ بتا دیا آپ کو جی بات ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ فلائی ویل ایک انسٹال ہوا ہے انسٹال ہوا ہے آپ کو میں نے بتا دیا فلائی ویل ایس چارج یوزنگ ڈائیلیکٹر موٹر دو درائی جو میں نے شروع میں اگزامپل دی تھی وہ فلائی ویل ہم نے ہم نے ایک مس وہاں پر اٹیچ کر دیا انرشیاں ہم نے اٹیچ کر دیا اور اس نے جو سوئنگز تھے اس کو سپریس کر لیا یہ ہم خود اس کو روٹیٹ کروائیں گے جب خود اس کو روٹیٹ کرائیں گے تو ہاف ایم بی سکر اب روٹیشن ہے ہم آگے اس کو کہیں یوز نہیں کر رہے ابھی تک ہم نے اس کو کنورٹ نہیں کیا تو یہ اتنی زیادہ سپیڈ سے گھمایا جاتا ہے تو اس میں بہت ہائی سپیڈ جو ہے وہ کائنیٹک انرڈی جو ہے وہ سٹور ہو جائے گی الیکٹرک جنریٹر ایکسٹریکٹ دا انرڈی اور ہمیں پتا ہے کہ جنریٹر کا جو بیسک پرنسپل ہے کام کرنے کا وہ کیا ہے اس کے شیفت کو روٹیشن چاہیے اس کو اور کچھ نہیں چاہیے تو آپ کو یہ سوال تو ایسے کرنا ہی چاہیے کہ جی کائنیٹک انرڈی تو آپ نے بنا لی اب آگے کیا کریں گی وہی شیفت لگی بھی آگے جنریٹر کی وہ شیفت کو جو کائنیٹک انرڈی چاہیے وہ سٹیبل کائنیٹک انرڈی اس کو مل جائے گی اور پھر اس سے آگے جنریٹر جو ہے کام کانا سٹارٹ کر دے گا ٹھیک ہو گئی بات یہ پھر چھا لیکن اتنی ہائی سٹرہ آپ نے یہ بنایا یہ ایکسل کی فارم میں ہی ہے اس کے اندر پہی ہی لگے میں ایکسل ہی لگے میں شیفت کے اوپر یہ سارا کچھ یہ ایکسل ہی ہے ہم اس کو موٹر کے ذریعے جو ہے وہ چارج کر رہے ہیں ایکسل سے ٹھیک ہے یہ اسی فارم میں ساتھ دیکھیں یہ ایسے ہی ہے انرجی ہیڈ سپننگ راوٹر سٹیل اور کاربن کمپوزٹ اس کی بھی کمپوزشن سٹیل راکٹرز سپن اٹھ سیرال تھوزند آر پی ایم ریولیشن پر منٹ کاربن کمپوزٹ سپن اٹھ اپ ٹو سکسٹی کلو آر پی ایم اندہ کانیٹک انرجی کا یہ فارمیلہ ہوگا اگر یہ آر پی ایم ہے تو پھر آپ دیکھ لیں گے کتنی اماؤنٹ آف کانیٹک انرجی اس میں سٹور ہو سکتی ہے اس کو سپن آپ نے کروانا ہے اور پھر اس کا انہٹک انرجی سے آگے شیفٹ کو روٹیٹ کروانے چاہے یہ بیرنگز اس کے اندر لگتا ہے میکنیکل بیرنگز جو ہیں یہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی فرکشن کم سے کم ہو ٹھیک ہے سپر کنڈکٹر آپ کو بتا دیا فلائر ویلز بیٹریز کا اس نے کمپیرزن کیا یہ دیکھ لیں یہ کچھ الیکٹرکل پاور انرجی سٹوریج کے کمپیرزن ہے along the x-axis it is the specific power in the weight per kg along the y-axis it is the specific energy in watt r per kg تو بیٹریز ہی سب سے اوپر ہیں اس کے بعد فلائر ویلز ہیں اور ultra کپیسٹرز ہیں اور اس کے بعد یہ جو چھوٹے چھوٹی اس طرح کر کے dot اس طرح کر کے بنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سپیسیفک پاور کم ہے سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے سپیسیفک پاور کس کی ہے پوڈیکٹڈ میٹل آکسائیڈ کپیسٹرز کوئی ٹائپ آف کپیسٹرز ہیں ان کی سب سے زیادہ جو ہے یہ سپیسیفک پاور ہے اور سب سے زیادہ سپیسیفک انرجی کس کی ادار is of بیٹریز and flywheel ہاں جی ساملے کن سر ٹھیک ہے یہ attendance سر میں بس آگی class end ہو گئی ہو گئی یہ attendance پہ لگائی کیسے ڈاکسائب آف میرے خواہدگی سے آپ